رہے ہیں طائف والوں نے لہو لہان کر دیا ہے سر سے خون بہتا ہے قدموں میں آ جاتا ہے نبی گر جاتے ہیں آنکھیں کھلتی ہیں جبرائیل کو سامنے پاتے ہیں ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے جبرائیل کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیجئے اجازت دے دیجئے میں ان طائف والے پہاڑوں کو اٹھا کر ان کو جنہوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں ان پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں اتنا ظلم نبی کریم کے جسم کو لہو لہان کرنے والے ظالم اور قربان جاؤں آقا تیری چوتیوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں تو کتنا رعوف تھا تو کتنا پیار کرنے والا تھا اپنی امت کے ساتھ جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل تو ان کو پیسنے کی بات کرتا ہے تو ان کو مارنے کی بات کرتا ہے تو ان پر پہاڑ گرانے کی بات کرتا ہے اور میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہمہ دے قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں جبرائیل مجھے امید ہے یہ پتھر مارنے والے انہوں نے تو مار لیے ان کی پشتوں سے نکلنے والے ضرور لا الہ الا اللہ کے قرار کریں گے اتنا مہربان نبی اتنا اپنی امت پر محبت کا اظہار کرنے والا نبی لیکن جب جبرائیل دیوار کھڑی کریں گے یا ان حوزے کو سر پہ آنے والوں کو درے ماریں گے نبی برداشت نہیں کر سکیں گے اور کہیں گے جبرائیل امت ہی امت ہی امت ہی میری امت ہے نماز پڑھنے والے ہیں چہرہ چمک رہا ہے ہاتھ چمک رہے ہیں کوہنیے چمک رہی ہیں قدم چمک رہے ہیں آنے دو پیاسے ہیں میں ان کو پانی پلاتا ہوں آنے دو کیوں مارتے ہو کیوں دیوار کھڑی کرتے ہو کیوں مجھ سے دور کرتے ہو فرشتے جواب میں کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اَحْدِثُ بَعْدَكَ اے نبی آپ کو نہیں پتا اے رسول آپ کو نہیں پتا اے حبیب آپ کو نہیں پتا آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کون کون سی بدعتیں شامل کر دی آپ کے دین میں کیا کیا نئے اعمال شامل کر دیئے کہیں تیجہ لے آئے کہیں ساتھوہ آگیا کہیں نامہ آگیا کہیں دسوہ آگیا کہیں چالیسوہ آگیا کہیں قل آگے کہیں برسی آگئی کہیں رجب کے کونڈے آگئے کہیں شبرات کے حلوے آگئے کہیں گیارویں چھوٹی آگئی کہیں گیارویں بڑی آگئی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیا کیا نئی چیزیں شامل کر لی اور حجتیں کرنے لگے آج حجتیں ہوتی ہیں یہ عجیب مولوی ہیں کہتے ہیں کھانا سامنے رکھاوا ہو صورت یاسین پڑھی جائے تو گناہ ہوتا ہے دیکھو کتنے ظالم ہیں قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں گناہ ہوتا ہے ارے میں کہتا ہوں بھائی تم ایک رکت میں دو سجدے کرتے ہو ایک رکت میں تین سجدے شروع کر دیے جائیں تیسرا چھزدہ سواب کا باعث بنے گا یا گناہ کا باعث بنے گا ہر عقل مند کہے گا گناہ کا باعث بنے گا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سجدے کو گناہ کہہ رہے ہو رسول اللہ تو کہتے ہیں بندہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جتنا سجدے میں قریب ہوتا ہے کسی اور جگہ پہ قریب لیکن تیسرے سجدے کو آپ بھی گناہ کہو گے کیوں کہ رسول اللہ کی تعالیم نہیں ہے اسی طرح تیجہ ساتمہ نامہ دسمہ چالیسمہ کل برسی رجب کے کنڈے شبرات کے حلوے گیاروی شریف کی کھیرے یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے اور جو عمل رسول سے ثابت نہ ہو اس کو دین سمجھ کے کیا جائے ثواب کی امید پہ کیا جائے تو وہ عمل بربادی کا سبب بن جاہا ہے نبی کہیں گے امتی جبرائل کہیں گے آپ کے دین میں انہوں نے بدعات کا اضافہ کیا وہی طائف والا نبی وہی طائف والا نبی وہی نبی جس کے گلے میں کپڑا ڈال کے پینچا گیا تو اس نے جواب میں ان کو گالیہ نہیں دی وہی نبی جس کی گردن میں پڑی ہوئی اونی چادر کو ایک عرابی نے کھینچا نبی کی گردن چھل گئی لیکن مڑ کر مسکرا کر اسے عرابی کو دیکھا وہی نبی اب لبو لہجہ کیا کہہ رہا ہے سوکن سوکن لمن خیرہ پیع دی جنہوں نے محمد کے دین کو بدل ڈالا آج محمد کی نگاہوں سے دور کر دو تو یاد کر لو قیامت کے دن ہوگا اپنے طور پہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے تیجہ دیا ساتھوہ کیا نامہ کیا دسمہ کیا قل کی برسی کی شبرات میں حلوہ بانٹا رجب میں کونڈے کیے گیاروی میں دودھ دیا یہ ہماری نیکیوں کے امبار ہیں لیکن یہ نیکییں قیامت کے دن نیکییں نہیں بن سکتی کیونکہ اس عمل پر محمد کریم کا ٹھپا اور موہر نہیں ہوگی بدعات شامل ہونے سے نمازے برباد روزے برباد حج برباد زکاة و جہاد برباد ہو جائے گا اگر ہمارے اعمال کے اندر بدعات شامل ہو گئی وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ کام ہم نے دین بنا کر شروع کر دیا قبریں پکے کر لی تواب شروع ہو گئے نظر و نیاز شروع ہو گئی چادریں چڑھنے لگ گئی اس پہ دیئے چلنے لگ گئے اس پہ تیل رکھ کر چراد جل گئے اور ہم نے سمجھا یہ سارا کام جنت میں لے جانے والے کام ہیں یہ بدعات کا بازار گرم ہو گیا ازان سے پہلے السلام علیہ کا یا نور من نور اللہ کی صدائے گونجنے لگ گئی نماز ازان سے پہلے یہ درود و سلام بدعت ہے اس میں نور من نور اللہ کا نعرہ شرک اکبر ہے یہ انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے یہ بدعات کا بازار گرم ہوگا نیکیوں کے امبار ہوں گے بدعاتوں کی وجہ سے ساری نیکییں برباد ہو جائیں گے یاد کر لیجئے حدیث رسول آپ کو سناتا ہوں اللہ کے پیارے حبی فرماتے ہیں من عامل عمل لیس علیہ امرونا فہو رد یہ حدیث ذرا غور کرنا اس حدیث میں چار باتیں سمجھنے کے قابل ہیں من عامل عملا لیس علیہ امرونا فہو رد جس انسان نے کوئی عمل کیا وہ عمل جس پر رسول اللہ کی موہر نہیں اللہ کے نبی کا موافقہ نہیں آپ کی طبع نہیں وہ مردود ہے پہلی بات اس حدیث میں سمجھنے کے بارے میں کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من جو بھی کوئی عمل کرے جو اسے مراد مرید کرے نہیں مرید کرے پیر کرے شیخ کرے مولوی کرے ملا کرے حضرت کرے شیخ الحدیث کرے شیخ کل کرے تابی کرے صحابی کرے من کھلی دامت ہے کھلا اعلان ہے من جو بھی کوئی عمل کرے جو بھی اس جو میں جو آتا ہے آجائے اس جو میں چار آتے ہیں آجائیں بارہ آتے ہیں آجائیں شیخ آتا ہے آجائے مرشد آتا ہے آجائے امام و پیر آتا ہے تو آجائے من جس نے بھی عمل کیا میں نیچے طبقے کی بات نہیں کرتا میں آپ کو اوپر والے طبقے میں لے جاتا ہوں یہ صحابی رسول ہے گھر سے بقرائید کے دن نالی میں سے خون نکل رہا ہے اور رسول پوچھ رہے ہیں یہ خون کیسا ہے کرنے والا شیخ الحدیث نہیں مولوی صاحب نہیں ملہ نہیں مدرسے کا محتمم نہیں امام نہیں چار میں سے نہیں بارہ میں سے نہیں یہ شاگرد رسول ہے کہتا اللہ کے نمی پہلے میری بات سن لو ہم عید پڑھ کے آتے تھے پھر قربانی کرتے تھے پھر گوشت بنتا تھا پھر غریبوں میں جاتا تھا میں نے سوچا میں نے سوچا شیخ نے نہیں سوچا پیر نے نہیں سوچا مرشد نے نہیں سوچا مولوی نے نہیں سوچا شیخ الحدیث میں نہیں سوتا چار نے نہیں سوچا بارہ نے نہیں سوچا شاگرد رسول کہہ رہا ہے میں نے سوچا کیوں نہ قربانی عید کی نماز سے پہلے کرلوں گوشت ریڈی کرلوں نماز پڑھ کے آؤں گوشت باتنا شروع کر دوں فقیر کے غریب کے یتیم کے بیوہ کے پیٹ میں سب سے پہلے میری قربانی کا لکمہ جائے سوچ کتنی عالی ہے سوچ کتنی عالی ہے لیکن رسول نے کہہ دیا تھا من یہ سوچنے والا کوئی ہو کرنے والا کوئی ہو صحابی ہو تابی ہو امام ہو محدث ہو شیخ ہو مرشد ہو پیر ہو ملا ہو حضرت ہو چھوٹا ہو بڑا ہو میں نے یہ سوچا اور قربانی آج عید کی نماز سے پہلے ہی کر لی امام اعظم امام کائنات امام الانبیاء قائد اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے میرے ساتھی تیری قربانی نئی ہوئی تُو نے گوشت کی بکری کاٹی ہے گوشت کھایا ہے گوشت بانٹا ہے قربانی اللہ نے قبول نہیں کی کیوں تُو عمل وہ کر رہا ہے جو محمد سے ثابت پہلی بات حدیث کی یاد کر لو من عاملا جو بھی کوئی عمل کرے دوسرا نقطہ عاملا کوئی بھی عمل کوئی بھی عمل کچھ بھی کر لے وہ سامنے کھانا رکھے قرآن شریف پڑھ لے وہ گھٹلیوں پہ آیتِ کریمہ پڑھ لے اللہ